اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے کیمے کی سموزگ کی ریسپی لائے ہوں بہت ہی سمپل ریسپی ہے پر اس کی جو فلنگ ہے وہ بہت اچھی ریڈی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ رمضان میں یہ بہت ہی کومنٹ لی بنتے ہیں تو میرا پورا ویڈیو ضرور دیکھئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریے چلیے اس ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے ایک پان میں بلکل ایک چمچ تیل لیا ہے نہیں کے برابر بہت ہی کم تیل لینا ہے اس میں آپ ایک چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ دالیں گے اور اسے بھول لیں گے تھوڑا اب اس میں میں نے ادھا کلو کیمہ آئیڈ کر دیا آپ کوئی بھی کیمہ یوز کر سکتے ہیں مٹن بیف یا چکن بیف آپ بنا سکتے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ ون ٹیبل سپون ہری مرچی کا پیسٹ ہے نمک اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر بہت ہی کم انگریرینٹس اس میں جاتے ہیں اور بلکل آپ کو بوائل جیسا کیمہ بنانا ہے اسے مکس کرتے رہیں گے تاکہ لمس جو ہے ہمارے زیادہ بڑے نہیں بنیں تو اس میں میں نے اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر دال دیا تاکہ کیمہ کا کلر ہے وہ ہلکا سا براونش ہو جائے اب دیکھیں پندرہ منٹ پکا ہے کیمہ اور اس میں کتنا پانی ریلیز ہوا ہے آپ کو یہ پانی کمپلیٹلی پکا لینا ہے اس طریقے سے سکھا لینا ہے اور کیمہ بھی جو ہے آپ کا کمپلیٹلی کوک ہو جائے آپ اتنا سے کوک کریں گے تو پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے اس طریقے سے دانے والا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسے میں نے ایک بول میں نکال لیا اب اس میں دوسری چیزیں دالوں گی تو یہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور ایک نیم بکا رس اور میں نے اس میں دو سے تین باری کٹیوی ہری مرشی ڈالی ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اور میں نے اس میں ون کپ ہری پیاز ڈالی ہے میں نے نورمل پیاز نہیں یوز کری کیونکہ اس سے جو ہے بہت ہی پانی ریلیز ہوتا ہے تو کوئی بھی کیمہ کی فیلنگ اگر آپ کو ڈرائی کیمہ چاہیے اور جو اس میں کم آئل ایبزورب ہو تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو فیلنگ ہوتی ہے اور اس میں بلکل آپ کو مویسٹر نہیں رکھنا ہے اسے ساموسے آپ کے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور بہت کم تیل ایبزورب کریں گے تو ایسی طریقے سے فیلنگ جو ہے ریڈی کریں گے تو اب جو ہے میں نے میدہ لے لیا ہے تین سے چار چمچ اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ملا کے اس طریقے کا تھک پیسٹ بنا لیا اب جو ساموسے ہی ہے وہ ہم فیل کریں گے تو آپ ریڈی میٹ پٹی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس میں آپ اسے فیل کر لیں گے تو ان ساموسوں کو آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں ریڈی کر کے رمضان کے لئے پرپیر کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں میں تھوڑا تھوڑا سا میدہ یہ لئی لگا کے اسے سیل کر لوں گی کمپلیٹ لی اس طریقے سے میں نے سارے ساموسے جو ہے بنا لیے تو ساموسے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی آپ کو اسے فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے لئے بھی ایک دو چیزوں کا دھیان رکھیں گے کہ بلکل لو فلیم پہ آپ کو فرائی کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو پٹی ہے آپ کی کمپلیٹ لی اندر سے کک ہو جائے گی اور ساموسوں کا کلر جو ہے وہ اچھا سا آئے گا تو لو فلیم پہ کریں گے آٹ سے دس منٹ تک کے اور اس کو پلٹی کرتے رہیں گے تاکہ ساموسوں کا جو کلر ہے وہ بلکل لائٹ گولڈن براؤن ہو اور وہ اندر سے بھی کمپلیٹ لی کک ہو جائے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور مجھے کمن سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ میرا چانل ہے دستخان ڈائری جیزے ضرور سبسکرائب کریے میرے لیٹس ویڈیوز چیک آؤٹ کریے thank you so much for watching my video